ملک بار میں اب تک 11,26,760 کرونا ٹیسٹ ہو چکے ہیں ملک بار سے کرونا وائرس کے مزید 3,960 کیسے رپورٹ ہوئے سیند میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے جہاں مصدقہ کیسز کی تعداد 71,090 ہے پنجاب میں 68,300، خیبر پکتونخواہ میں 22,633، بلوچستان میں 9,587، اسلام آباد میں 11,290، گلگت میں 1,326 جبکہ آزاد کشمیر میں کرونا کم صدقہ کیسز کی تعداد 870 ہے فاکی وزیر سائنس ٹکنولوجی فواچود نے کہا پیٹی آئی حکومت کے پاس 6 ماہ ہیں اور وزیر اعظم عمران خان نے قبینا سے کہا ہے کہ 6 ماہ میں کارگردگی نہ دکھائی تو معاملات دوسری طرف چلے جائیں گے وائی صاف امریکہ کو دیئے گئے انٹرویو میں فواچود نے کہا پیٹی آئی کی حکومت اور وزیر اعظم عمران خان سے بہت زیادہ توقعات وبستہ کی گئی یہ توقعات نیٹ بولٹ ٹھیک کرنے کے لیے نہیں بلکہ پورے نظام کی اصلاح کیلئے تھی انہوں نے قبینا اجلاس میں بھی کہا کہ آپ کے پاس 6 ماہ ہیں کام کرنے کے لیے اس کے بعد وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور معاملات دوسری طرف چلے جائیں گے کرونا ویرس وباہ کے باعث اس سال پر رونے ملک سے آزمین کو حج کی دائیگی کے لیے سعودے اعظم عمران کی اجازت نہیں ہے اسلامباد ہائیکو نے پاٹرولیوم بہران پر ایف ایئے کو آئل کمپنی کے خلاف کاروئی سے روکنے کے درخواست مسترد کر دی چیف جسٹس ساتر منالہ نے آئل کمپنی کے ایف ایئے کی طلبی نوٹ کی درخواست پر سمارت کی درخواست اگزار وکیل نے کہا حکومت نے پاٹرولیوم مسنوات کی قلت پر انکوائری ایکٹ کے تحت کمیشن قائم نہیں کیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ضروری نہیں کہ حکومت تحقیقات کے لیے انکوائری ایکٹ کے تحت کمیشن قائم کرے حکومت کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور وہ عمام کو جواب دا ہے سپلائی میں خلل ہے تو اگزیکٹیو کو انکوائری کرنے کا اختیار ہے سادکباد موبائل مارکٹنگ میں آگ لگی فائر برگیڈ کا عمل اپنی ذمہ داری نبارے پر پہنچا تو واپتہ کی لٹکتی تارے انہیں رستے میں رکاوٹ بن گئی پورے سادکباد بزار میں ہر جگہ واپتہ کی تارے جھول رہی ہیں سادکباد کی عوام کالہ افسران سے مطالبہ ہے خدارہ سادکباد کے بزار میں واپتہ کی تارے کو ٹھیک کیا جائے کندگورٹ میں کچھ روز قبل قتل کی گئی خاتون مدیحہ سہریانی کے قاتل گرفتار نہ ہو سکے ورسہ اور سن ترکی پسند پارٹی کے جانب سے خاتون کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے ایس ایس پی آفیس کے سامنے دھرنا اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ مقتولہ خاتون کے قاتلوں کو جلد گرفتار کیا جائے برنہ احتجاجی مظاہرہ جاری رکھیں گے